اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اور سلام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ناجس سامعین امید ہے کہ آپ سب کھیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے نئے چوبیس میں رفضان کا وظیفہ لائی ہوں جو ریگولر چل رہا ہے ہمارا انشاءاللہ تعالی 29 یا 30 روزے تک جاری رہے گا دولت کی نہیں ہے روزگار کی نہیں ہے دولت کو لے کے گھر میں جو پریشانی آئے روزگار کو لے کے جو پریشانی آئے اس کی نہیں یہ وظائفہ ہمارا ریگولر چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کریں آپ کو فائدہ ہوگا اس عمل کا ٹائم فجر کی نماز سے لے کر مغریب یعنی کہ افطار سے پہلے پہلے یعنی کہ آپ کو مغریب سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اپنے گے بھی خزانے میں سے نوازے گا اللہم آمین اور آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا میں آپ کو روزگار کا وظیفہ بتانے کے بعد ایک روحانی علاج یا روحانی کوئی ترتیب ضرور بتاتی ہوں آج میں آپ کو تندستی کے لیے تندستی دور کرنے کے لیے آپ کو ایک دور شریف بتاؤں گی جو آپ ریگولر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں جب جب آپ کو ٹائم ملے آپ تو یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم یہ جو وظیفہ ہے روزگار کا اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دوسرا روحانی عمل بتاؤں گی تو نازی سامین اگر آپ کے مقاریش اچھے نہیں ہیں تو آپ کسی سے پوچھ لیں یا اس کے بعد ہی عمل کریں اور اس عمل کو ایک ہی جنگہ پر بیٹ کر کرنا ہے اور کسی بھی وقت کرنا ہے اگر آپ دن میں ایک مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں اچھی طرح سے تو ایک ہی دفعہ اس عمل کو دھرالیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس عمل کو تین سے چار مرتبہ دن میں پڑھ سکتے ہیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ روزگار کا وظیفہ ہے بلکل معمولی سا چند منٹ کا وظیفہ ہے یہ اس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو وظیفہ سننے سے پہلے نوٹ کر لیں یا اسکرین شورٹ لے لیں میری سکرین پہ آئے گا سارا وظیفہ آپ اپنے موبائل میں نوٹ کر لیجئے یا لکھے رکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھتے وقت کوئی پریشانی کا سامنے نہ کرنا پڑے تو وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو دروش شریف دروش شریف چاہے کوئی بھی ہو چھوٹا دروش ہو یا دروش ابراہیم ہو صرف اور صرف آپ کو ایک بار پڑھنا ہے جو دروش آپ شروع میں پڑھیں گے وہی دروش آپ آخر میں استعمال کریں گے صرف ایک بار ایک بار آپ نے دروش شریف پڑھ لیا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو الحمدللہ کا وظیفہ کرنا ہے گیارہ مرتبہ آرام سے انگلیوں پہ پڑھا جائے گا تو آپ اس عمل کو انگلی پہ پڑھ لیں گیارہ مرتبہ بہت آسان ہے الحمدللہ پڑھ لیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد دن یہ آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو درود تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو فوراً جب آپ تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو سورہ کوسر پڑھ لیں ایک بار یہ صرف اور صرف آپ کو ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یہ میں آپ کو اس لیے جلدی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا وقت برباد نہ ہو آپ آرام سے نوٹ کر لیں آپ کو آخری وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ کو چوبیس مرتبہ کرنا ہے سبحان اللہ آپ کو چوبیس مرتبہ پڑھنا ہے چوبیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر آخر میں وہی دوروت پڑھیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس طرح سے آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا روزگار کا وظیفہ اس کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گڑھ گڑھا کے دعا مانگنی ہے جو آپ کے گھر میں پریشانی آئے روزگار کو لے کے جو بھی پریشانی آئے جوب کو لے کے گھر میں تنگی ہے پیسو کی تو آپ اس کے نیے اللہ تعالی سے گڑھ گڑھا کر دعا کریں تقریباً دس سے پندرہ منٹ دعا میں لگائیں تو ناظر سامائین روزگار کا وظیفہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو تندستی سے نجات کی نیے ایک دروش شریف بتاؤں گی تندستی کیسے کہتے ہیں یہ میں تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں آپ کو جب ہم کھانا کھا کے ٹیشو پیپر سے ہاتھ پوچھتے ہیں یہ بھی تندستی میں شامل ہو جاتا ہے انسان تندستی کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ تندستی کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پریشانی آتی ہیں روزگار کم ہوتا ہے پیسو کی کمی ہوتی ہے تو ہرگز ٹیشو پیپر سے کھانا کھا کے ہاتھ نہ پوچھیں ہاتھ کو دھویں یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ کو دھونا پردے سے ہاتھ ساف نہ کریں کھڑے ہو کے پانی نہ پیئیں گسل کھانے یعنی کہ جہاں پر ہم گسل کرتے ہیں اس جگہ پر باتروم یا پشاب نہ کریں جس جگہ ہم وضو کرتے ہیں اس جگہ پر باتروم یا پشاب نہ کریں بہت ساری اکثر اوڑتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیمپر میں پشاب یا پوٹی کر لیتا ہے تو وہ پیمپر کھول کے سائٹ کر دیتی ہیں واش بیسن میں وہ بچے کی پوٹی دھلا دیتی ہیں مطلب چھوٹا ہے بچہ چاہے سو مہینے کا ہو یا دو تین مہینے کا ہو تو ہم باتروم میں نہیں لے کے جائیں گے ارے آپ شروع میں باتروم لے کے جائیں گی تو اس کی عادت بنے گی نا تو یہ چیزوں ہیں تندستی کا شکار کرتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ نہ پوچھیں اور ڈپٹے سے دامن سے ہاتھ پوچھنا تندستی کا شکار ہوتا ہے انسان تنگی میں آ جاتا ہے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے غربت آ جاتی ہے ان چیزوں سے تو اگر آپ اس چیز سے نجات چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت ہر عالمے اور ہر ساس میں توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ دروش شریف پڑھتے رہے ہیں جب جب آپ کو دن میں جب بھی یاد آتا ہے آپ یہ پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ درود میری سکرین پر بھی آ رہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دروش شریف آپ کو دن میں تین چار مرتبہ یا مسلسل جب جب آپ برد کرنا چاہیں اس کا کر سکتے ہیں اس سے آپ تندستی کا شکارنی ہوں گے پریشانیوں کا شکارنی ہوں گے خاص طور پر آپ عمل کریں جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں جس سے انسان تندستی کا شکار ہو جاتا ہے ان چیزوں کو چھوڑیں ٹھیک ہے اور جہاں پر بستر پہ اگر بچہ پشاپ کر دیتے تو آپ ہرگیز اس بستر پہ نہ سوئیں کیونکہ ہمارے ہوتے ہیں نماز کے قبڑے دیکھیں ایک قطرہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے ہمارے جسم پہ لگنا پشاپ کا کیونکہ اسے واش کرنا بہت ضروری ہے اسی وقت بروقت اگر وہ ہمارے جسم پہ قطرہ لگ جائے گا اور لگا رہ جائے گا تو قیامت کے دن وہ جگہ جلائی جائے گی بچوں کی وجہ سے ہی نہیں یہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہے تندستی کا شکار ہوتا ہے انسان جیسے کہ میں نے بتایا پردے سے ہاتھ پوچھنا دوپٹے سے ہاتھ پوچھنا دامن سے ہاتھ پوچھنا کھڑے ہوگے پانی پینا یہ سب چیزیں تندستی کا شکار بناتی ہیں یعنی کہ پریشانیاں اور گربت اور بیماری آتی ہیں ان چیزوں سے تو آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور اللہ کے کرم سے میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں تو اسی لئے میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ زیادہ پاکیزگی رہے تو اچھا ہے اور صفائی بیسے ہی نفص امان ہے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کریں کومنٹس کریں آگے ویڈیو پوچھائیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو اسی طرح سے میں آپ کے نئے ویڈیو لاتی رہوں گی اللہ حافظ